سنو جب توڑی بھویا جاتا ہے کھیت میں تھوڑا سا بڑا ہوا وہ توڑی کا پودا سرسوں کا پودا تمہاں کہے گی بیٹی جانا ساگ توڑ کے لے گی کہاں سے لائے گی کھیت تو اس کا ہے نہیں چلے گئے مولانا صدیم کا ایک کھیت تھا ریزوان بھائی کا ایک کھیت تھا ڈاکٹر صاحب کا ایک کھیت تھا چلے گئے کچھکیے سے جانا کہیں ڈاکٹر صاحب دیکھ نہ لے ریزوان دیکھ نہ لے کوئی توڑی کا ساکھ توڑنے والی لڑکی تو نہیں آگئی ہے کوئی عورت تو نہیں آگئی حرکائیں گے ہم لیکن ماں اور بہنیں مسلمانوں میری ماں اور بہنوں سنو وہ توڑی کا ساکھ آپ کے گھر میں وہ آپ کی بیٹی لے کر کیا رہی ہے آپ بھیجے ہیں اور اگر نہیں بھی بھیجے تو وہ بیٹی لے کر کیا آئی آپ نے پوچھا یہ توڑی کا ساکھ تو کہاں سے لے کر آئی یہ دھنیاں تو کہاں سے لے کر آئی یہ عام کا موسم آنے والا ہے نا جب ٹکورہ ہوگا یہ عام ہے جب عام چھوٹا چھوٹا عام رہے گا بچیاں جو ہیں یہ بچے بچیاں یہ عام کا ٹکورہ بھر بھر کے لائیں گے یہ بہر کا گاش دیکھ لیجئے بہر کا گاش کہیں ملے گا جب دیکھو پس ادھر سے ٹھیلا جب دیکھو ادھر سے ٹھیلا اور وہ توڑ کر کے لے کے آیا بعد میں جب گاش والا آیا پیڑ والا آیا دیکھا سارا بہر توڑ کر کے لے کے چلا گیا دنیا بھر کی وہ گالی دے دیتا ہے لیکن ماں نہیں کہتی ہے باپ نہیں کہتا ہے بچہ تو یہ بہر کہاں سے لے کے آیا ہے تو یہ امروت کہاں سے لے کے آیا ہے تو دھنیا کہاں سے لے کے آیا ہے یہ ساکھ کہاں سے لے کے آیا ہے اس لیے میری با اور بہروں میرے دوستوں ایسی تربیت دینے کی کوشش کرو تاکہ وہ بچہ تم تاکہ وہ بچہ تمہیں آرام کھانا مت کھلائے نہ کھلائے اگر تم کھانا کھاؤ تو حلال کھانا کھاؤ ارے یہی تو وجہ ہے تم سام میں بھی دعا کرتے ہو صبح میں بھی دعا کرتے ہو ہاتھ میں بھی دعا کرتے ہو دن میں بھی دعا کرتے ہو اور کرتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی علماء کو شریف فرما ہے جب ایک نقمہ حرام کا کسی کے پیٹ میں جاتا ہے چالیس دن تک اس کی دعا کو اللہ رد فرما دے قبول نہیں فرماتا قبول نہیں کرتا تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی اس لئے کہ ہم نے تو حرام کھا کے رکھا ہے ہم نے حرام کھا لیا ہے ہم جب حرام کھا لیے ہیں تو کیسے قبول ہوگی 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 جانا بتاؤ اس لئے ان ساری باتوں پر عمل کی ضرورت ہے ان ساری باتوں پر اگر عمل ہو گیا قسم خدا کی ہمارا معاشرہ کتنا پیارا معاشرہ ہو جائے گا کتنا پیارا معاشرہ ہو جائے گا جس کا شواب رہی آپ کو بیر کھانا چھیک ہے آپ چلے گئے اے مولانا صدیم صاحب آپ کا بیر ورہ پسند ہے دوچاٹھو بیر دے دیجئے یہ اتنے رحم دل آدمی ہے اللہ ہوا پر آپ پانچ مانگیں گے وہ پچاس بیر آپ کو دے دیں گے مولانا عبدالباری صاحب کے پاس پہنچیں گے اے حضرات آپ جو ہے دوچاٹھو امرود دے دیجئے نا مرچا امرود ہے آپ کے طرح اللہ ہوا پر قبیرہ وہ مولانا آدمی ہیں کہیں گے میرا مقتدی ہی بھیجا ہے آج نہیں دس امرود دے دیں گے مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانو ہر پیر والا یہ سوچے گا اس سے مانگنے آیا ہے میری ہی بستی کا تو ہے دھریہی کا تو ہے اے کنریہ کا ہوگا تو چلو بھگا دیا جائے گا مگر دھریہی کا ہے دے دو اے مسلمانو دینا بھی چاہیے اگر مانگنے کوئی تو دو اس لئے کہ یہ پڑوسی ہے پڑوسی پڑوسی کا حق ہے اور پڑوسی کے ساتھ حسنِ سلو کرو اس لئے کہ پڑوسی کے بارے میں حدیث پاک میں مصطفیٰ نے اس لئے فرمایا ہے اگر تم گوشت بناتے ہو تھوڑا شروعہ بڑھا دیا کرو اپنے پڑوسی کے ہاں تھوڑا سا بھیج دیا کرو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں کے ہاں گوشت پکا ہے فلاں کے ہاں مچلی پکی ہے فلاں کے ہاں چی سبزی پکی ہے یہ ماحول ہمارے ہاں ہونا چاہیے جب یہ ماحول ہوگا تو بتاؤ معاشرے میں جھگڑا ہوگا جلدی بولی جھگڑا ہوگا جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے آپس میں پیار ہو جائے گا آپس میں محبت ہوگی آپس میں شفقت ہوگی آپس میں الفت ہوگی اور یاد رکھو مصطفیٰ جانے رحمت کے دیبان ہو ایک بہت بڑے عالم دیر اور ذمہ گار عالم دیر ولی صفر انسان نے کہا ہے اتحار زندگی ہے اور اختلاف کور ہے جب وہ اتحار پیدا ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر جب وہ ماحول پیدا ہوگا لاکھ طوفان آ جائے لاکھ طاقتیں آ جائے آپ کو برباد کرنا چاہے برباد بولو بھئی برباد کر نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ آپ کے اندر یونیٹی ہے آپ کے اندر اتحاد ہے آپ کے اندر جو ہے نبی کا عشق ہے آپ کے اندر نبی کی محبت ہے آپ کے اندر نبی کے عصوِ حسنہ کا ماحول ہے جب یہ ماحول ہوگا تو ہم وہی کہیں گے کیا کہیں گے کہ کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے بولے نا سبحان اللہ سبحان اللہ بولے محبت سے سبحان اللہ اب رات ختم ہونے والی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لیے بولیے گا تب ہی تو ملے گا کہ کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے کبھی طوفان ہوتا ہے کبھی مجدار ہوتا ہے میں ان کا نام لیتا ہوں ایک دم استقبال کیجئے گا میں ان کا نام لیتا ہوں تو بیڑا پار ہوتا ہے سبحان اللہ میں ان کا نام لیتا ہوں تو بیڑا پار ہوتا ہے